السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو آج سے پہلے یا پھر ابھی آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ایک سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے وہ کون سا لفظ تھا جو سب سے پہلے نکلا جی ہاں آپ اس وقت کو ضرور جاننے کے لیے بے چین ہوں گے تو آپ سے میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس لیے کہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی نولیجول ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو وہ کون سا لفظ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے پہلی بار نکلا تھا جی ہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو روح ڈالتے ہی چھیک آگئی اور جب چھیک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ کی آواز آئی تو اسی لیے قرآن شریف کا پہلا لفظ جو ہے الحمدل سے شروع ہوا ہے ماشاءاللہ دوستو بہت ہی اچھی جانکاری آپ کو ملی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا دیکھیں دوستو میں آپ کے سامنے اسی طرح کی ویڈیو لے کر کے آتا رہتا ہوں تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھئے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالا گیا پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا گیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالا گیا یعنی جان ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان جاتے ہی چھیک آ گئی اور چھیک جب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ نکلا اس لیے قرآن شریف کی شروعات الحمدللہ سے ہوئی ہے اور آج جب ہمیں بھی کبھی چھیک آتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ نہیں کہتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو چھیک آتا ہے نا یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی اچھی بات ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں چھیک آتا ہے میں آپ کو بتا دو ملک پاکستان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا اس کے ناک میں کچھ کیرے چلے گئے ہیں دو تین کیرے چلے گئے ایک نہیں بلکہ دو تین کیرے چلے گئے تو اس میں سے دو تو نکل گیا لیکن ایک نہیں نکل رہا تھا اس کو نکالنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر چھیک آ جائے گا تو وہ کیرہ نکل جائے گا اور پھر یہ انسان ٹھیک ہو جائے گا لیکن چھیک آنے کی اس نے بہت ساری کوشش کی بہت سارے دوائیں بھی کھلائے اسے لیکن اس انسان کو چھیک نہیں آیا آخر میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس دن اس بات کی اہمیت مجھے معلوم ہوئی کہ یہ چھیک جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تو جب بھی ہمیں چھیک آئے تو ہم الحمدللہ ضرور کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں دوستو تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ